موسیقی ناظرین کرم سلام علیکم میں آپ کا میزبان جعوید عباس رزوی انٹرنیشنل مسلم انٹی کونسل میں آپ کا خیر مقدم ہے آج آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ آج ہمارے مہمان عبد المجید فلاحی صاحب ہیں جو اپنی تبلیغی سرگرمیوں کے حوالے سے نمائع رول ادا کی ہوئے ہیں اور سالہ سال سے اتحاد امت کے حوالے سے آپ کا رول اس حوالے سے جو ہے بہت ہی اہم رہا ہے تو یہاں پہ اس مختصر سے گفتگو میں اتحاد اسلامی کی احمد و افادیت جانا چاہیں گے اور انتشار کے اسباب پہ بھی بات ہوگی تو آئیے اپنے مہمان عبد المجید فلاحی صاحب سے ہم کلام ہوتے ہیں آپ کا شکریہ دعا کرنا چاہیں گے سب سے پہلے جانا چاہیں گے کہ اتحاد اسلامی کی احمد و افادیت سلام علیکم رحمت اللہ دین اسلام کا تصور جو ہے اتفاق اتحاد اور وحدت کے بغیر ناممکن ہے اور اسلام کا تصور ہم اتفاق کے بغیر نہیں کر سکتے کیونکہ جو اسلامی تعلیمات ہے اور اسلامی جو عبادات ہے اسلامی عبادات بنیادی طور سے ہر ایک انسان کو اور بالخصوص مسلمانوں کو اتفاق و اتحادی کی تعلیم دیتے ہیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ہم دیکھتے ہیں کہ تمام مسلمان ایک ہی سفت میں کھڑے ہوتے ہیں اور ایک ساتھ ادا کرتے ہیں ایک امام کے پیشے ادا کرتے ہیں حج ادا کرتے ہیں ایک ساتھ ادا کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں تو ایک ساتھ رکھتے ہیں کوئی کسی دوسرے مہینے میں نہیں رکھتا ہے اسی طرح سے زکاة دیتے ہیں تو ایک ساتھ دیتے ہیں یا جو بھی ہمارے کام ہوتے ہیں جو اسلام جن کا کرنے کا ہمیں حکم کرتا ہے تو ہم ایک ساتھ ان کو انجام دیتے ہیں تو اس طرح سے اسلامی عبادات جو ہے اللہ کی جو کتاب ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقدس اور متحر تعلیمات ہے وہ صرف اسی بات کا اندیا کرتی ہیں علم اسلام کے مسلمانوں کو کہ آپ اتفاق سے اتحاد سے رہیں آپ یونیٹی اپنے اندر قائم رکھیں آپ وحدت بن کر کے رہیں تو پھر آپ کو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو حراسہ نہیں کر سکتی ہے اسی طرح اسلام کی اس قدر احمد و افادیت ہے پھر کیوں ملت منتشر ہے ملت اسلامی جو آپ سے تضاد کی شکار ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جن میں تو سب سے بڑی وجہ تو عالم اسلام کے مسلمانوں کا خود بکھر جانا ہے یا آپ سے انتشار ہے گیر طبی ہمارے اوپر زور آور ہوگا جب خود ہم اپنے گھر کو اپنے ہی چراغ سے جلائیں گے طبی گیروں کو موقع ملتا ہے بات کرنے کا یا گسنے کا یا اسلام پر کیچڑ اچھالنے کا جب خود مسلمانوں کا شیرازہ مختلف افراد کے ذریعے سے مسالک پرستی کے یا تنظیم پرستی پر یا اس طرح اس کی چیزوں کو بنیاد بنا کر کے یا خود گرز اناثر مسلمانوں میں داخل ہوئے اور اپنے چیزوں کو یا اپنی نفسی خواہشات کو انہوں نے سامنے رکھا تو اس پرکار سے جب انہوں نے کام کیا تو پھر یہ بنیاد بنی ہے کہ مسلمانوں کا شیرازہ جو ہے بکھر گیا جب باطل نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کا شیرازہ بکھرنے لگا ہے شیرازہ بکھرتے ہوئے انہوں نے بہت ساری ٹولیاں بہت ساری تنظیمیں بہت ساری فیڈریشنز اس طرح کی قائم کی ہے مسلمانوں میں جو مسلمانوں کو تقسیم در تقسیم تقسیم در تقسیم کرنے کی کوششیں کرتے ہیں اور اس میں وہ کافی حد تک کامیابی ہے جیسے ریسیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ عالمی اسلامی سطح پر اسلامی سطح پر مسلمانوں کے اندر دائش نام کی ایک تنظیم جو ہے وجود میں لائے گئی ہے جس میں بہت سارے مسلمان تو اسلام کے لیے جو اس میں نوجوان تھے بہت سارے نوجوانوں کا دل تو بالکل خالص اسلامی اس میں تھا مگر ایک غلط گائیڈنس کی وجہ سے ایک غلط ایک غلط راستہ ان کو دیا گیا اور اس بنیاد پر ان کو باطل کے طریقے سے جو ہے ان کو غلط استعمال کر کے اور ملت میں شیعہ اور سنی اور دوسرے موملی سی گلتی پر دوسرے مسلمانوں کو کاٹ کھانے کی یا ان کو جلانے کی یا ان کو مارنے کی یا مساجد کو اڑانے کی جن چیزوں کا اسلام کوئی بھی کسی بھی پرکار سے کوئی اجازت نہیں دیتا ہے جیسے سورہ حج میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی سے لڑنے جاؤ تو آپ دشمنوں کے ساتھ لڑو مگر اگر کوئی شخص اپنی بیعہ میں یا اپنی سومہ میں اپنی کسی مندر میں اپنی کسی معبد میں بیٹھا ہوا ہوگا تو پھر آپ اس کے ساتھ کسی پرکار کی کوئی زیادتی نہیں کریں گے تو اسلام یہ سکھاتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ لڑو جو آپ کے ساتھ لڑ رہا ہے مگر مسلمانوں کو یہ دکھایا گیا ہے یا اس طرح سے اسلام کا چہرہ بگارہ گیا ہے اور مسلمانوں کی صفو میں انتشار پیدا کیا گیا ہے ہماری ہی جوان تھے ہمارا ہی وہ خون تھا جنہوں نے عالمی سطح پر مسلمانوں کے اندر انتشار کی بہت سارے خون کی ندیاں بہائی گئی ہیں اور یہ وجہ ہے یہ تب ہوا جب مسلمانوں میں خود نہ اتفاقی تھی جب مسلمان اس عقیدے پر اس نظریہ پر نہیں قائم تھے جو نظریہ اور جو عقیدہ ہمیں اسلام کی تعلیمات اور پرانحکیم جو نظریہ ہمیں دیتا ہے کیونکہ عالمی سطح سے جو مسلمان ہیں اس صحیح عقیدے سے اور اس صحیح نظریہ سے اس صحیح فکر سے جو ہے دور چلے گے جب جتنا وہ دور چلتے گے اتنی زیادہ جو باطل افکار ہیں باطل نظریات ہیں باطل فکر ہیں اتنا زیادہ امت میں انتشار پیدا ہو نہیں تو اسلام میں انتشار کی کوئی منجائش نہیں بلکل مساجد کو کیسا ہونا چاہیے مساجد کیونکہ شاید اللہ ہے اور مساجد سنگر ہیں مورچے ہیں اسلام کے تو مساجد کو اتحاد اسلامی کے حوالے سے کیا رول ادا کرنا چاہیے اور ہمارے مساجد کو کیا نمونہ ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہی ملی حالانکہ عرب میں ہم دیکھتے ہیں اس ٹائم جب اکراہ کی وہی آئیں عرب میں زنا ہوتا ہے بدھ پرستی ہوتی ہے شرک ہوتا ہے لوٹ مار ہوتی ہے بچیوں کو خود وہاں اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہیں تو کسی چیز کو ایشو نہیں بنایا گیا ہے بلکہ علم کو ایشو بنایا گیا ہے علم کو ایشو بنانے کی کیا وجہ ہے علم کو ایشو بنانے کی وجہ یہی ہے کہ اگر یہ لوگ علم حاصل کریں گے تو یہ تفریق مٹ جائے گی اور یہ وحی آنے کے بعد یا یہ احکام آنے کے بعد اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت اللہ میں تین سو ساڑ بھت قائم ہیں تین سو ساڑ بھت بہت اللہ میں قائم ہیں مگر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے پر وہاں سے وہ نہیں ہٹے بلکہ وہ اسی مسجد حرام میں جا کر اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں انہوں نے ان کو ایشو نہیں بنایا تو اس وجہ سے یہ معمولی مسلقوں کو یا یہ ہاتھ پر جن اختلافی نظریات کو گنا جا سکتا ہے جن کی شریعت میں گنجائش ہے ان کو بنیاد بنا کر کے اپنی مساجد کو جو ہے یا علا کرتی ہے اس کا اسلام کے ساتھ اور دین کے ساتھ اس کا دور کا واسطہ بھی نہیں ہے اگر ہم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات کریں یا ان کی سیرت متحرہ کی بات کریں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مسجد حرام میں تین سو ساڑ بدوں کے سامنے بھی اللہ ہی کی انہوں نے عبادت کی اور کوئی وہاں کی برادری میں اگرچہ وہ مشرق تھے ان کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں کیا ہے اختلاف تھا ان کی بد پرستی سے اختلاف تھا ان کی بچوں کو درگور کرنے سے اختلاف تھا ان کی جہالت سے یا ان کی کمینہ پن یا ان کی کمینہ خاصلت سے مگر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے گھر سے کوئی نفرت نہیں کی تو جو آج کے جو لوگ ہیں آج کی جو احمد ہے یا آج کی جو ہمارے خطیب ہے خطبہ ہے یا ہمارے عائمہ ہے یا ہمارے جو مساجد ہے وہ اپنی خواہشات کی بنیاد پر اپنی مسلک کی بنیاد پر اس میں اپنی بات جہاں پر وہ کہہ سکتے ہیں اور ان کی نفتی خواہشات کی بنیاد پر اپنے مساجد کو ڈیڑین کی ہر ایک بنانے کی کوشش کرتا ہے اور اسلام اس کی کوئی بنجائش نہیں ہے اچھے یہاں پہ آپ نے جیسا ابھی فرمایا کہ کچھ ہیں ہمارے ایجنسیاں جو یہاں پہ کام کر رہی ہیں کہ وہ تفریق مسلمانوں کے پیدا کرنے کے کوشش کر رہے ہیں ایسے اناثر کو کیس کس نگا سے آپ دیکھتے ہیں اور ان پر روک کیسے لگا جا سکتی ہے ان کو کام سوپا ہی گیا ہے اس لئے کہ آپ تفریق کریں مگر جتنا خالص مسلمانوں سے ہو سکتا ہے جن کے اندر ایمان کی رمق پاکی ہے ان کے لئے لازم ہے کہ ایک ایسا پلیٹ فارم قائم کیا جائے جہاں پر ان لوگوں کو لایا جائے اور ان کی سرگرمیوں کو محدود کیا جائے کیونکہ اس کے بغیر یہ ناممکن ہے کہ ہم کسی ایک شخص کو کسی ایک بات کی طرف دعوت دیں اور دوسرے دن وہی کچھ کرتا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے اگر اس کو ایک کارڈن اپ ایسے تنظیم کو یا کارڈن ایسے افراد کو کیا جائے جو پوری ملت میں انتشار کی فضا قائم کر یا ہوا کھڑا کر دیتے ہیں اگر ان کو اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے وحدت امت کا تصور سامنے رکھا جائے اس انداز پلیٹ فارم قائم کیا جائے ملت میں تو یہ زیادہ مناسب رہے گا اس نہیں تو ان کو بے نکاح ہو جاتے ہیں بلکل آرام سے ہم کر سکتے ہیں اگر یہی سب سے پہلی چیز اور سب سے پہلا قدم ہونا چاہے آسانی سے مان جاتے آسان طریقے سے عمل کرتے ہیں تو امت کو وہی کام سب سے پہلے کرنا چاہیے تاکہ اگر مولے ہیں یا بڑھکے یا گلتی سے اس پرکار سے کوئی کام کرتے ہیں جن کو فضا دے کر امت میں قائم کرنا چاہتے ہیں تو پھر پلیٹ فارم کے ذریعے سے اگر سوڑت سکتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ امت کے افراد کو معاشرے مقاطع کرنا چاہیے یعنی ان کے سوشل بائیکار سوشل بائیکار کے ذریعے سے ہم بہن کر سکتے ہیں آخر سوال یہ جانا چاہیں گے کہ ہمیں اتحاد کا پلیٹ فارم آپ نے بتایا ہونا چاہیے تو کیا آپ لگ رہے کیسے آثار احمد کے حوالے سے یا بکھرا اور ہوگا رب العالمین زیادہ مناسب اور زیادہ بہتر جانتے ہیں لابتہ ایک کوشش تحریک اسلامی نے کی تھی جماعت اسلامی جو یہاں پر دعوت کا کام کرتی ہے دعوت اللہ کا کام اصلاح کام کرتی ہے انہوں نے اپنے دور میں ایک پلیر فارم محدد امت کی حوالے سے حصیت سے قائم کیا تھا جس میں بہت سارے لوگ آتے بھی تھے اور اس میں ان سب چیزوں پر قد گنبی لگائے گئے کہ آپ کسی دوسری تنظیم کو نشانہ نہ بنائیں کسی دوسرے فرد کو نشانہ نہ بنائیں وہ بھی اگر دعوت کا کام کرتے ہیں تو آپ کو ان کے ساتھ اطلاف نہیں کرنا چاہئے تقریبا تحریک نے دو تین یا چار سال چلایا اور پھر چار سال کے بعد کام ماند خطبہ کو تنظیم یا تحریک چلانے والے ہیں یا بڑے انسٹوٹ یا بہت بڑے ادارے چلانے والے لوگ ہیں ان کو بھی اس میں لائی جائے اور ان کو بھی اس بات کا مقلب بنایا جائے کہ اللہ کی کتاب ہمیں دے رہی اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت ہمیں دے رہی اس پر کس پرکار سے کام کیا جائے اس میں سے ان کو ایک وحدت کا تصور قائم کر یا وحدت کا تصور دیا جائے تاکہ ہم کسی حد تک اس بارے میں کامیاب ہو سکتے باقی یہاں پہ آپ کا یاد آپ اور موسیقی یاد میرے موسیقی